نمستے آپ کے ساتھ میں ہوں جہاں برکا شرما گیارہ بجھ چکے اور گیارہ بجھنے کے ساتھ ہی ہم اترہ پردیش اترہ خند کی تمام خبروں کو لے کر حاجر ہو چکے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایک بڑی خبر اور بڑی خبر یہ ہے ڈینگو سے جڑے اترہ پردیش میں ڈینگو اور ملیریا کے ساتھ سوائن فلو کے بھی کیس بڑھنے سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھنے لگی ہیں یہاں پردیش میں ڈینگو، ملیریا اور چکن گنیا کے ساتھ سوائن فلو بھی بے کابو ہونے لگا ہے حالات ایسے ہیں کہ دو مہینے میں اس میں مریجوں کی سنکیہ 383 ہو گئی ہے ان میں سے 249 مریج گاجیباد، گوتم بودھنگار اور لکنو میں ہی ہیں ستیتی کو دیکھتے ہوئے شاسن نے سبھی سواست کرمیوں کو جل سے جل ٹی کا کرن کرانے اور مریجوں کے لیے الگ الگ وارڈ بنانے کے نردیش جاری کیا ہے 30 اگس تک یو پی میں سوائن فلو کے صرف چونسک کیس تھے اور اس کے مریج 19 زلوں میں تھے 30 اکٹیوبر کوئی سنکیہ بڑھکار 383 پہنچ گئی ہے اور 44 زلوں میں آ چکے ہیں آپ کو بتا دیں گے ماملے اب تک دو مریجوں کی موت ہو چکی ہے شبم ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا اور زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ جڑ گئے شبم ابھی تک ڈینگو، ملیریا اور جس طرح دکت آ رہے تھی چکن گنیا کی بیماری لیکن اب سوائن فلو بھی دستک دی رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار اور سواست میں مکلی ایک بڑی چنوٹی ہے ایسے میں کیا احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں ایک بہت بڑی چنوٹی ہے ایک بار پھرشتے سواست دوبھاگ کے سامنے آگئی ہے ڈینگو، ملیریا، چکن گونیاں ان سب کے بیچ میں سوائن فلو کے ماملوں نے تیزی پکڑی ہے لگ بک 381 ماملے اور 40 سے ادھک جلوں میں سوائن فلو کا سنکرمن تیزی سے فیل رہا ہے ابھی تک لگ بک 281 کے آس پاس لگناو اور گازی آباد اور اس کے ساتھ ساتھ انڈ جلوں میں یہ ماملے لگا تا سامنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں دو مہ پورو تک یہ سنکھیا صرف دہائی میں تھی لیکن اب تیزی کے ساتھ یہ ماملے ایک بار بڑھ رہے ہیں انہی تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتر پردیش میں سواستی بھاگ کے طرف سے اسپتالوں کو مکچ قصہ ادھکاریوں کو ان تمام سواستی کے ادھکاریوں کو سخت نردیش دیے گئے ہیں کہ سنکرمن کسی بطرہ سے فیل رہے نہ پائے اس کو لے کر سموچیت ویوستائیں کی جائے اس کے ساتھ ساتھ جل اسپتالوں میں اور میڈکل کولوجز میں الگ سے وارڈ بنایا جائے جہاں پر ان مریضوں کو پشٹی ہوتے ہی بیہتر چکی ساہب اور سواست دیا جاتے ہیں ابھی تک اس پورے معاملے میں جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ ڈینگو کے جو مریض ابھی تک جو صحیح ہو رہے تھے صحیح ہونے کے بعد وہ سواین فلو کے سنکرمن کی چپیٹ میں آ رہے ہیں یہ ابھی تک جو ڈیٹا آ رہا ہے اس سے سامنے اسپسٹ ہو پا رہا ہے کہ ڈینگو سے ٹھیک ہو جانے کے بعد لوگ سواین فلو کی چپیٹ میں آ رہے ہیں تو ایسے میں اب سواین فلو کے مریض تیجیز نہ بڑھے اور ان کو سمجھ رہتے سمجھت علاج دے کر ان کی جان کو بچایا جا سکے اس کو لے کر کے سواست دیواغ کی طرف سے تمام سید کے تیارے کی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو تمام پریاسیں کتنے چارگر ثابت ہوتے ہیں بلکھل بہت بہت شکریہ تمام جان کا لکھ لیا ہمارے سمبادات ہمیں لقنو سے اپ ڈیٹ دے رہے تھے کہ سواست دیواغ نے کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے